اشترا کے لفظی کہ میں لفظ ہے کہ اس کو نہ لے لیا کریں معنی میں بہت المشرف ہے زمین و آسمان سے بڑھ کر فرک ہے اللہ جو ہے عزلی ہے عبدی ہے غیر محدود ہے اب سارے جو جتنا جیچ ہے زور لگائے نا مگر بڑے بڑے جو ہے نا کہ ہم یہ مانتے ہیں وہ بھی پھر بے باس ہو جاتے ہیں انبیاء اور اولیاء فرشتوں کے پاس کوئی چیز ذاتی نہیں اتائی ہے جب دے گا ہوگی ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں اور یہ بھی مانیں گے کہ ان کا علم یا ان کی قدرت ہے اس میں ہاتھ آنیں گے کہ ہر چیز ہو بے بس جہاں تک دے گا وہاں تک ہے بڑنا کچھ نہیں اللہ پر یہ پبندی ہے معذرہ نہیں اس کا ہر جو وصفہ ذاتی ہے کسی ذریعہ نہیں نہ چھن سکتا اور ہے بھی وہ غیر محدود مطلق اس لئے اللہ کے لئے لفظ جب بولینا وہ اور معنی دیتا ہے یہی بات تصویر آئے کرام کہتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ محسن یہ ایک سوال پوچھنا تھا جی کہ اگر بندے کی نماز جو ہے وہ فجر کی قضا ہو جائے تو وہ تو وہ جو ہے وہ اشراق کے بعد ادا کرنی چاہیے یا فوراں ہی جب بھی اس کا ٹائم ملے تو وہ اس کا ادا کر سکتا ہے جی مولانا جواب دینے میرے بھائی جس کی نماز رہ گی نا فجر کی وہ بقت پر جاگ نہیں سکا وہ جب جاگانا وہ نہیں دیکھے گا سورج نکر رہا ہے یا اشراق کا وقت ہے یعنی یہ ساری چیزیں ہیں نفر نمازوں کے لئے جس کی اثر ہی رہتی ہے یا فجر ہی رہتی ہے وہ تو ایک رکھت سورج اندر بار اس وقت بھی پڑھ لے قضا سے بات لیا گناہ سے وہ نہ رہت مل گیا یہ خود حضور نے فرمایا ایک رکھتار اگر دونوں میں نکل گئی ہیں جب جاگی آپ نہ دیر کرے اب جتنی دیر وہ کرے گا اس میں مجرم ہوگا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوتا رہ جائے یا اس کو یاد نہ رہے جب یاد آئے یا جب وہ جاگے اسی وقت فوراں پڑھ لے یہ اس کی ادایی ہے قضا نہیں اب اگر لیٹ کرے گا نین کی حرد میں فرمایا میں معافی دیتا ہوں میرا بندہ تھا سویا رہا گیا کوئی بات جاگنے کے بعد نہ لیٹ کرے اسی وقت فوراں ادا کرے اور اسی طرح جب یاد آئے یہ وقتوں کی باتیں جانا اثر کے بعد نہیں فرانے یہ سب نفروں کی باتیں کہ نفر جو ہے نا وہ نہیں پڑے جا سکتے جس کے ذمہ قرض باتی ہے وہ جلوی کرے کوئی پتا سنگی کے اور اس کے لئے توبہ کے نفر کرنے ہاں صلاح تو توبہ بھی اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو حضور کرے اور دو رکھتے نماز پڑے اللہ سے معافی مانے توبہ کے دو رکھتے ہیں بھی نا ثابت ہے بلکہ صوفیہ کی بات آپ بتا رہے تھے صوفیہ پر جب اللہ کی عظمت کا انکشاف ہو کہ اللہ اللہ ہے اچھے چلے کٹ گئی پھول یہ بیعت بھی نہیں مستاخل نہیں کچھ بھی نہیں جب ہم میں ہوگا نا مراتب کا بیان تو ٹھیک ہے نبی عرش پر ہم تاتسرات سے بھی لیکھیں اور اسی طرح دوسرے یہ شانیں ہماری آپس میں ہیں جب اللہ سے مقابلہ ہوگا نا توبہ مقابلہ کا یہاں تو نام بھی نہیں لانتے نہ چاہے کسی کا نہیں لانتے یہی صوفی سمجھ گیا کہ آپس میں یہ سب کچھ ہیں خدا کے سامنے کچھ نہیں لا موجودہ اللہ وہاں کس کا ذکر کریں کہ نبی ہے یہ دوسرا وہ تو اس کا حکم ہے اس نے چاہا ہے ابھی مٹا دے ختم کر دے اور اسی جلال میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کر دے میں اگر ابن مریم کو اس کی امان کو اور فرہ دہار کو حلاق کروں کور میرا ہاتھ پڑھیں تچنے سخت الفاظ تلکل یہ پھر جو میرے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اس کے پارے میں پوچھنا تھا مولانا صاحب سے ظاہر ابو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ وہ میرے کزن ہے ان کا ایک جوان سال بیٹا تھا وہ پچارے فوت ہو گیا ہے تو ان کو پدی بے تمنانی سی اور وہ اپنے آپ کو خود گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ شاید میں اپنے بیٹے کے لئے کچھ کر نہیں سکا تو کوئی ایسی کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا کو ویرد یا کوئی آپ کیوں مناسب سمجھیں وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ چوبیس گھنٹے نا ان کا خیال چونکہ بڑا ماشاءاللہ خوبصورت تھا ینگ تھا اور ابھی بلومنگیج میں تھا دیس سال کا تھا تو بڑی پریشانی گھر میں بنی ہوئی ہے اور صافر ماتم بچھی ہوئی ہے کیونکہ اس نے اپنے پسان کی شادی کی تھی وہ بچی بھی اس کے ساتھ پر چلی گئی اور پھر سمجھ نہیں لگی کہ وہ اس کی ڈیت کیسے ہو گئی وہ ایک محمد صاحب بنی ہوئی ہے اور گھر والوں کو بڑی پریشانی ہے کہ چلو اگر ہم مان جاتے تو شاید ایسے ہو جاتا ان کے سکون قلب کے لئے اگر کوئی آپ بتا جاتا میرے بھائی آپ کی بات میں نے سن لی اس بارے میں پہلی بات جو سیدے کائنات علیہ السلام میں فرمائی وہ ہم سب کو سمجھ نہیں چاہیے کہ جو ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اگر جو شروع کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا فَإِنَّا لَوْ تَفْتَوْ شَيْطَان یہ شیطان کے لئے ہم دروازہ کھول دیتے ہیں کہ وہ اندر گھوست جائے اور ہمیں پریشان کر کے مالے بھائی جو ہو چکا وہ تل سکتا ہوتا تلنا جاتا اس لئے اگر نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ہم مان جاتے تو یہ ہوتا ہے تو سمجھائیں گھر والوں کو کہ اگر یہاں کوئی نہیں ہے جو ہو گیا وہ ہونا تھا ہو گیا اس لئے ایک تو یہ بات رسول کریم علیہ السلام کے اگر ہم سب پرلے باندھ لیں کہ آئندہ کے لئے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یعنی بنائیں منصوبے سوچیں اکل سے کام لیں مگر جو ہو چکا ہے وہ اب لوٹ سکتا ہے فَإِنَّا لَوْ تَفْتَوْ شَيْطَان یہ اگر صرف شیطان کو موقع دینا ہے کوئی بات نہیں ایک تو یہ سمجھیں کہ کیاں انہیں تسلح کرے اس نے مرنا تھا مر گیا کوئی طریقہ اس کو بچا نہیں سکتا دوسری بات جب سدنے کی یہ تو میرے بھائی بلکل فطری بات اتنا پیارا بچہ اور جوان جو تھا وہ بچھر گیا یہ سدنے تو ایک ایسی بات ہے کہ اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے نہ دین اس کے خلاف اس کو نہیں کوئی بھی غلط کیا سکتا مگر اس سدنے کو اتنا بھی نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہر وقت اب روتے چیختے رہیں سمجھ لینا چاہیے ایک عرب شائر عبدالعطاہیہ کہتا ہے اپنے ممبوک اس کا بیٹا بھی تھا محمد تھا اس کا نام وہ فاظ ہو گیا سردار اور میر تھا تو اس نے شائر نے جب اس کو سمجھایا تو اس میں آخر میں یہ کہتا ہے وَاِذَا ذِكَرْتَ محمد وَمُصَابَ جب بھی تو اپنے بیٹے محمد کو یاد کرے اور اس کی مصیبت کو یاد کرے فَضْقُرْ مُصَابَ قَبْن نبی محمد تو اس وقت سوچ کہ میں اس محمد کو رو رہا ہوں جو ہمارے نبی چہرلا کے وہ نہیں دنیا چھوڑ کر ان کی موت تو یار حضور نے خود بھی حدیث میں فرمایا کہ جس کو صدمہ پہنچے وہ میرے صدمے کو یاد کرے کہ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ دنیا میں ہمیشہ کو رہ سکتا میں نہ رہتا دنیا کی جانے کی اب باقی اس کو دعا سکھائیں بھائی کو گھر والے بھی پڑھیں وہ حدیث پاک سے بھی مل جائے گی میں بھی بول دیتا ہوں جو آپ نے امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی جب ان کے خاند شہید ہو گئے کہ امی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرو تو اللہ نے ان کی سن بھی لی حضور جیسا خاندوں نے مل گیا یہ دعا جو نا ہے یہ پڑھنی تھی مشکاچنی تھی مل جائے گی جہاں بھی اب باب ہیں یہ موت ہے اللہ مجھے عجر دے اللہ مجھے عجر دے اس سے بہتر ہمیں کو نعمل بدل دے تو یہ دعا میرے باہینہ یاد کر کے نوٹ کر کے پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ اللہ قلب کو تسکین دے اس صدنے پر اللہ ہونے ہیں صبر کی توفیق دے رضا اللہ بارک اللہ آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے غزب کی بات کریں یہ سورہ میں مائدہ میں پڑھیں کہ اگر اللہ یہ چاہے کہ مریم کو اور اس کے بیٹے کو اور سارے مجھانوں کو حراک کر دے کون اس کا حضرت ہے وہ صوفیہ کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ یہی پہتر سمدھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ کے سوا کوئی تو کافر یہ کہتے ہیں وہ ہر ایک کو خدای کہتے ہیں وہ بیچاروں کو ہر کوئی نظر ہی نہیں آرہا انہیں نہ اسحاق نظر آتے ہیں نہ ہمیوں نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا اذن رکمی اسلام علیکم مولانا خاصے بات کریں پہلے تیلیجن بند کریں آواز تو آئے پوری آبود یوگا کناہ کے رہاں سے آئیں گے تو چلو یہ بہتر وجون کا بھی تھوڑا سا بیان ہو جائے کیونکہ یہ توہید کی روح ہے کہ جب کہتے ہیں صرف اللہ یہ ہے یہ نہیں ہورڈ ہے نہیں اس کے مقابلہ میں کاملے کی تک نہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم چوک تو صادی رمطلالہ نے بہت پیاری مثال سے اس مسئلہ کو حل کیا بہستان میں لکھتے ہیں کہتے ہیں تم نے دیکھا کہ یہ باغوں میں اور سبزوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا رات کے میں کنک تھا جبنو اس کا حوالہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ سر سکر ایک معلومات لیں گے جی فرمائیے بھائی سر ذاتی ایک بچی ہے وہ دیکھ انہوں وہی شخص شاتی کی تیسے گی جی جی وہ دیکھ شاتی تو بعض اس خوابوں میں تھوڑا مسئلہ من گیا ہے وہاں خوابوں میں تھوڑا جی جی مریض کیا ہے جی جی وقت بہت زائے ہو جاتا ہے بچیوں سے کھوڑوں کھوڑا طلاق لینا ہے کھوڑے ہیں بچی ساڑی ہاں عاملہ ہوا بچی ساڑی ہوا